آقا کریم علیہ السلام مسجد نباوی میں تشریف لائے دو حلقے لگے ہوئے تھے ایک حلقہ ذکر کا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک حلقہ علم کا تھا جہاں مذاکرہ علم جاری تھا تو حضور تشریف لائے اور دونوں حلقوں کو حضور نے پسند کیا ذکر کرنے والے حلقے کو بھی حضور نے پسند کیا جو ایک گوشے میں بیٹھ کر مسجد نباوی کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے تو حضور نے اس کو بھی پسند کیا لیکن جہاں مذاکرہ علم ہو رہا تھا جا کے بیٹھے حضور اس میں تو گویا حضور نے عملی پیغام دیا کہ علم کتنی اہمیت رکھتا ہے اور علم کا مرتبہ کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ طالب علم جو طلب علم میں فوت ہو گیا پورا علم حاصل نہیں کر سکا ابھی طالب علم ہی تھا کہ دوران تعلیم ہی فوت ہو گیا قیامت کے دن جنت کے سو درجے ہیں تو جس درجے میں نبی ہوں گے اس کا اور نبیوں کا صرف ایک ہی درجے کا فرق ہوگا اللہ اکبر یہ نبیوں سے نیچے والے درجے ہیں جو طالب علم کی قیفیت میں ہی اس حالت میں ہی انتقال کر گئے ہیں اور پھر یہ تو وہ ہے کہ جس نے ابھی طلب علم کرتے ہوئے انتقال کیا اور جس نے تحصیل علم کرنے کے بعد اپنی زندگی کو پھر آگے علم بانٹنے میں لگا دیا تو پھر بتائیے اللہ نے اس کے لئے کتنے درجے رکھے ہوئے ہوئے ہیں اس کا کیا مقام رکھا ہوگا تو ہمارے دین نے ہمیں علم سیکھنے کی تلقین کی ہے افضل کون ہے اشرف کون ہے تم میں سے بہتر کون ہے تو حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر کون ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیں بتایا گیا زندگی اس میں گزرے زندگی سیکھنے میں گزرے پھر سکھانے میں گزرے یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا جتنی دیر تک سیکھ سکتے ہو سیکھتے رہو پھر بقیہ زندگی سکھانے میں صرف کر دو لوگوں کو تعلیم دینے میں صرف کر دو اور سیکھنے کے لیے تمہیں مشکت سہنی پڑے تمہیں عذیت سے گزرنا پڑے حضرت امام شافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں تمہیں زلط کا سامنا کرنا پڑے تو کر جاؤ عذیتوں سے گزر کر کے احسیل علم کرنا پڑے کرو بلکہ فرمایا اطلب العلم ولو بسین علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے یعنی لمبہ اور طویل اور مشکتوں بھرا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن تم تحصیل علم کے لیے مشکتوں بھرا سفر کر لو لیکن علم سے کبھی بھی اپنے آپ کو دور نہ رکھو تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی ساری زندگی علم سیکھنے میں پھر علم سکھانے میں اخذ علم میں اور تقسیم علم میں حاصل کرنے میں اور بانٹنے میں لگا دینی چاہیے یہ سب سے افضل عمل ہے اس امت کے لیے سب سے اشرف اور سب سے عالی و عرفہ کام ہے اس امت کا اور سب سے اچھا وظیفہ اس امت کا یہی ہے کہ وہ طلب علم میں لگا رہے اور علم بھانٹا رہے انسان علم سیکھ جائے پھر حضور کا غلام مسلمان علم سیکھ جائے تو وہ اپنے باقی مشارکات سے تو ممتاز ہوتا ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ کتہ جو سیکھ جائے جس کو شکار سکھا دیا جائے اور وہ کتہ جو سیکھا ہوا نہیں ہے دونوں کے لائے ہوئے شکار میں فرق ہے تو کتہ سیکھ جائے تو وہ کتوں سے ممتاز ہوتا ہے تو انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے